ویلکم بیک ناظرین ایک پہ پھر پروگرام ایوننگار میں ایوننگار میں کیونکہ ورلڈ کپ کرکٹ کی آمد آمد ہے اور کرکٹ سے مطالق بہت سی اہم خبریں گراؤنڈ کے اندر بھی لیکن ایک تھوڑی سی ایک تشویشنا خبر ضرور تھی ہمارے جو کرکٹ لوگرز ہیں مایہ ناز جو سوئنگ کے بانی جن کو کہا جاتا ہے سرفراز نواز صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب تھی لیکن پروگرام سے پہلے ان سے بات ہوئی وہ ما شاء اللہ بلکل ٹھیک ہیں گھر تشریف لے گئے ہیں اور کوشش کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں ان سے مزید آپ کی طرح سے بھی ان کی آیادت کی جائے ان کی طبیعت کا پوچھا جائے لیکن الحمدللہ ان کی اب طبیعت بہتر ہے جو آج ہم نے پاکستان کے تمام جو میڈیا ہے ٹی وی چینلز ہیں اس پر ان کی خبر ہم سن رہے تھے تو کافی ایک تشویش تھی کیونکہ ہم سے بہت مربانی کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں وہ تشریف لاتے ہیں اپنے کومنٹس دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ماشاء اللہ سید سے نوازا ہے اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو موزز ممان ہیں کسی تاروخ کے متاج نہیں سینئر سپورس انیلیس اور کرکٹر جناب تارک محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ صاحب اور ان کے ساتھ میاں آمر علی صاحب تذیہ کار ہیں کرکٹ ہو ہاکی ہو سیاست ہو ہر میدان کے ماشاء اللہ آپ تذیہ کرنے کے ایک اہم شخصیت ہے بہت شکریہ میاں صاحب میرے طرف سے تمہاں دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میاں آمر علی کا پیار محبت بڑا سلام قبول ہو اور آپ کا بھی شکریہ اہل بیعت کا بھی شکریہ آئی فورٹین کا بھی شکریہ جزاک اللہ صاحب اور تاک صاحب ابھی کچھ دیر پہلے سر فراج صاحب سے آپ کی بات ہو رہی تھی آگے چل کے وہ ان سے بات بھی کریں گے لیکن کیا ان کی اب طبیعت جو ہے وہ کیسا فیل کر رہے تھے آپ شکر اللہ کا وہ آئے جو اپنے گھر موو ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ ان کا جو اب جو بھی ان کا پرامل تھا پاسس تھا دل کا پاسس تھا وہ ٹھیک ہوگا اللہ نے ان کو صحت بخشی ہے اور تندرستی سے وہ اپنے گھر موو ہو گئے ہیں اور انشاء اللہ باقی میں سب سے میری افتماس ہے کہ ان کے لئے تو آ کریں گے یہ ہماری لیجنڈ ہے اور کرکٹ کے بہت بڑی شان اور بڑا نام ہے ان کا تو اللہ طرح ان کو صحت کاملہ دار کروائیں اچھا جو طاق صاحب ہم نے ٹوپک رکھا ہے جو ویسے تو ورڈ کپ آ رہا ہے لیکن جو کرپشن ہے یا جو ایک اس قسم کی جو ایک ڈارک ایریا ہے ہماری کرکٹ کا جسے جنٹل من گیم کہا جاتا ہے لیکن میچ فکسنگ ہو سپورٹ فکسنگ ہو اب بہت مشکل ہو گیا پچھلے دن وہ آئی پیل کے ایک بتا چلا ہے کہ وکٹ کیپر کو پہلی پتا ہے کہ اگری گن پر چوکا لگنا ہے وہ لگا چوکا یہ سارے معاملات کیسے اس کو پاکستان میں جو اقدامات کیے گئے جسٹس قیوم کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد جو انکشافات ہوئے آپ کو لگا کہ وہاں پر ڈھیل دی گئی لچک دکھائے گئی اسی وجہ سے آج ہمیں محمد عمر ہو یا شرجیل ہو یا کچھ بھی ہو نئی نئی شکلیں آگے مل رہی ہیں اگر وہاں پر کچھ روک تھام کر لی جاتی تو شاید نئی جنریشن ہماری بچی رہتی کیا کہیں گے صاحب بہت شکریہ فروق صاحب دیکھیں سب سے پہلے میں جو بات کرتا ہوں پاکستان میں جسٹس قیوم کے بعد جن لوگ جو لوگ لوکٹڈ ہوئے ان کے اوپر کسی کوئی سزار نہیں ہوئی کوئی ان کے اوپر یہ نہیں ہوا وہ بچ نکلے اپنے کیونکہ ایسے لوگ بڑے باسر ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جو بہینڈ دا کٹن جو لوگ گیم میں ڈلواتے ہیں یا ہاتھ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس وقت اس طرح کی نوبت کے اوپر وہ ہم کو کیلانے چھوڑتے ہیں یہ کچھ ہوا آپ نے دیکھا ہے وہ بڑے بازت طریقے سے سرگرو ہو گئے اس کے بعد انفورچنللی جو پاکستان کے اندر جو ابھی بھی وہ میڈیا بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ ابھی بھی وہاں جونگتوں نہیں ہوئے چاہے وہ کوئی بورڈ کا نیا کوئی چیرمن آ گیا ہے یا پرائم نیسٹر چینج ہو گیا ہے لیکن وہ اتنے بضبوط ہیں وہ وہی میں وہی قائم ہیں یہ ایرلمیہ فکریہ ہے مخالی پاکستان کی بات چھوڑے پورے ورڈ میں یہ جو انہا یہ مافیا اتنا سٹرانگ ہے کہ اس کے خلاف بیسیکلی کوئی لاعبی اتنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ کوئی ڈیمج کر سکتے ہو یا ان کو کوئی آپ کوٹ میں لے کے جا سکتے ہو تو اس کی جو نہ جاتے پاکستان کا تعلق آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے زیاری بات ان کی جو بیک گرانڈ ہے ایک بڑے آرمالی گرنوں سے ان کی ہوتی ہے اور جب وہ فلیشی لائف دیکھتے ہیں پیسہ دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ پورٹری جو ان کی ہوتی ہے لائف پوری گزری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ چانس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے فیصلے مانے اترائی آپ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے تو یہ ایک مافیا ہے پاکستان کے اندر میں باہر انٹریشن کو کیا کرنا ہے پہلے آپ نے گھا ٹھیک کر لیں تو باہر چی باتیں باہر کے ساتھ رہیں تو یہ انفورچنلی ہمارے لمحہ ہے ہمارے کنٹری کے اندر کہ جو لوگ ابھی آئے ہیں یہ جو ابھی جو مانی سان مانی صاحب آئے ہیں ان کی بھی جو پاس ریپورٹیشن ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے جہاں میچیز ہوئے تھے تو ان کی بھی انوالمنٹ تھی جیسا کہ سیفان آہ صاحب نے پہلے یہ ارث کیا ہوا ہے نائنٹی نائنٹ تو اور اس طرح کے لوگ جتنے بھی آپ دیکھ رہیں کنٹروورسی جو ہے وہ بڑھتی چلے جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ نہیں ہٹ رہے ابھی یہی وجہ تھی کہ میاداد امران ہان کو ملے انہوں نے بتایا ان کو کہ یہ جو لوگ لگے ہوئے اندر اس کے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے امران ہان ان کو کبھی بھی ورڈ کپ سے پہلے ان کو نہیں چھیڑے گا اگر امید کی جا رہی ہے کہ ورڈ کپ کے بعد ممکن ہے کچھ چینجز آئیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ چینجز کیسے آتی ہیں اگر تو جوہد میاداد آتے ہیں تو جوہد میاداد کا آپ کو ظاہری بات ہے پاکستان کرکٹنگ کے ساتھ ایک بڑا لمبار عرصہ رہے ہیں وہ کرکٹنگ کو سمجھتے ہیں اور سپیشل اگر امران ہان کے ساتھ مل کے وہ آتے ہیں تو میں سمطہ شاید کچھ بہتری ہو جائے اچھا ایک سوال پوچھ کے میں امید صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ جسٹس کیوم کا ایک بہت اہم اور وہ نائنٹی نائن میں ایک ایسا کمیشن تھا کہ دنیا بھر میں اس قسم کے معاملات کا ایک پہلا تھوڑی سی تفتیش ہوئی اس کو تھوڑا سا کریدہ گیا لیکن انہوں نے ہی کہا کہ امران خان نے بھی اس معاملے میں شاید فیفٹی پلس لوگوں نے بیان ریکارڈ کروایا اور امران خان نے بھی اس کمیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کر آیا جسٹس کیوم صاحب کا میں انٹیویو سن رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان بھی خود اقرار کر چکے کہ ایک موقع پہ شارجہ میں میج تھا ہمارا تو ہم نے پورا ویننگ بونس جو ہے میں نے اپنی جیت کے اوپر لگا دی تاکہ اگر کئی کوئی کالا دانا ہے بھی اور اس نے کئی ہارنے کے اوپر لگائے ہیں تو اس کو یہ ڈر ہو کہ ہمارا سارا ویننگ بونس جو ہے وہ جائے گا تو یہ سب معاملہ چلتا رہا ہے امران خان صاحب کی خود دور میں بھی اس کے بعد پھر وسیم اکرم عامر سوئیر باس اتری معاملہ آپ کو یاد ہوگا تاورمان صاحب نے اس پروگرام میں بھی کال کی نائنٹی سکس ورلڈ کپ میں کیا ہوا وسیم اکرم کو اچانک کوارٹر فانل کے لیے انفٹ ہو گئے تو یہ بجائے کہ امران خان اس معاملے کو ٹیکل کرتے ذرا آڑے ہاتھوں لیتے انہوں نے تو ایک کمیٹی بنائی اچھوتی سی وسیم اکرم اس میں شامل ہیں محسن خان جو ہمیشہ بولتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں ایک آدمیہ پکڑ لیا تو امران خان نے بھی اس معاملے کو ڈھیلہ نہیں چھوڑ دیا مانی صاحب کیا آپ نے خود مثال دے دی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کھل کے میں ایک بات جو معنی ہے وہ ابھی بھی کینسر ہاسپیڈر کے جو ڈریکٹر بریکٹر ہیں ابھی بھی وہ ہیں یہ نہیں کہ وہ چھوڑ چکے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک بڑی انڈسپوٹسی بات ہے اگر امران خان نے ان کو یہ اتنی بڑی پوسٹ دی ہے کیونکہ اب اس لیے یہ جو پیٹرن جو ہوتا ہے جو کرکٹ کا امران ہے تو اسی کی مرضی سے جو بھی اکثر بوڑ کا چیئرمن آئے گا ان کی مرضی سے آتا ہے جیسے میاں نواز شیر مرضی سے پہلے وہ آئے تھے چاچا پانچر آئے تھے اب وہ جو انا وہ کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی کرکٹ کو کچھ کھیلی نہیں کبھی نہ دیکھی ہے اب ایسے لوگ اندر آئیں گے تو ظاہری بات ہے کیونکہ اس میں جو گلمرس یہ ہے کہ اس میں وزیر آزم سے بھی زیادہ اختیارات لوازمات ہیں اس کے انترے تو اس کے لیے یہ جو پوسٹ ہے بڑی فلیشی ہے کیونکہ اس کے آپ دیکھا ہوگا جب باہر کے لیے ہمارے لیے تو ہر ایک میچ ہوم گرون تو ہے نہیں ہے دبائی میں ہے وہاں پہ تھے پہلے سیڈی صاحب نے اپنے پکننگ سپارٹ بنائے ہوئے تھے اور پہ دوستوں کے ساتھ جو جنرلس ان کے ساتھ پورا ایک کیمپ جاتا تھا وہاں پہ بورڈ کے گھرچوں کے اوپر اب یہی بات ہے اب میں حران ہوں کہ یہ لوگ جو ابھی جسے کیونکہ سزای آفتہ لوگ ہیں وہ ابھی تک اندرہ امران خان نے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں کیوں کی ہوئی ہیں کیوں کی ہوئی ہیں یہاں تو وہ مجبور ہیں جیسے جہانگی ترین پہ کی ہوئی ہیں یا علیم خان پہ کی ہوئی لگتا ہے ایسی لگتا ہے کسی کسی جواب پہ ان کو کبھی کبھی موتیاں اتراتا ہے وہ صحیح چیزیں نظر نہیں آتی انفرد دیکھیں میں خود امران ہان کا بہت بڑا فین ہوں ساتھ کھیلتے رہے آپ بالکل تو جہاں تک جو بات ہے اب دیکھیں نا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کرکٹ کے اندر یہ جو جن کو بنایا ہوا ہے وہ سب آرگلائز کرتے ہیں یہ وہی مسالہ آجاتی ہے جیسے چچری ہیں دراکی بلی تو اب یہ وہ لوگ بٹھائی ہیں آپ کیا توقع کرتے ہو کہ آپ کے میچ کلین اور فیر ہو جائیں گے اس سے ایمپوسیبل اور اگر امران ہان کو اس کی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر تو میں کہہ تو اللہ ہی آمی یا وہ سمجھ رہا نہیں چاہ رہے ایسے تو ہو نہیں سکتا وہ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ وہ میں پی ایش ڈی کی ہوئی ہے کرکٹ میں تو وہ خود انہوں نے آنکھیں بنتی ہوئے لگتا میں کہتا ہوں پھر ان کو کہتے ہیں ایک راستہ دیا ان کو کہ آپ کرلو جو کرنا ہے یہ یہی بات ہے کیونکہ ان کی کیمپینز میں بھی یہاں پھر ان کی فیرہنس کتم ہو جاتی ہے دیکھ I'm sorry I'm not a political person لیکن ایک requirement ہے یہ ایک hope ہے یا ایک امید ہے کہ یہ فرض کیا کوئی teacher آگے بھڑ کے prime minister کسی قوم کا بن جاتا ہے تو کم از کم ہم یہ امید رکھیں کہ تعلیمی نظام ہمارا بہتر ہو جائے گا کرکٹر پرائم نیسٹر بن رہا ہے تو کرکٹ کے گراؤنڈ جو ہیں کرکٹ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے رکسہ میں بڑے وسوق کے ساتھ کہوں گا کہ جب تک نور خان تک چیرمن رہے پاکستان کے کرکٹ بڑی روج پہ گئی اور یہ سارا کریڈر نہیں کہو جاتا ہے جو انہوں نے پاکستان بورڈ کے جو نیچے کام کرنے والے لوگوں کو وہ لے کے آئے بڑے آنسٹ اور بڑے زبدست آدمی تھے وہ ان کے دور میں جو کرکٹ بنی آپ نے دیکھا ہمارے ٹیم نے راج کیا اس کو جو ہمارے ٹیم تھی اب جو بھی آتا ہے چیرمن وہ پیسے بنانے کے چکر میں آتا ہے اور کھلم کھلا وہ جو دمیسٹر کرکٹ ہو رہی ہے وہاں پیسے دے کے سیلیکٹر جو بنے ہوئے ہیں وہ پیسے دے کے لوگوں کو بلائی کرتے ہیں ان سیلیکٹروں کے رات کو کھانے اور پینے اور کھانے کی محفلے جمتی ہیں ہاتھ طرح کے لوازمت ان کو دیے جاتے ہیں اور ادھر ٹیم میں سیلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے بجھ رہا ہے کہ کوئی کیمپ لگے کوئی ہوتل میں ٹیم لگے ادھر ہی کمٹیوٹر پر ہی آگیا ٹیکسٹ آگیا ہے ٹیلنٹ کھاں سے آئے گا وہ تو ظاہری بات ہے جو آج کل پاکستان میں پیسے کا اتنا بڑھا ہوئے جس کے پاس ہیں وہ مرضی سے سیلیکٹر صاحب کو اٹھاتے ہیں میں تو بھی اونسلی میں کہتا ہوں کہ اس کو جنا زرہ لیول پر ہونا چاہیے ریجن جو ہے نا ہر جس اپنے زرہ کی ٹیم ہو سکولوں کی ٹیم میں ہو کالج کی ٹیم میں ہو جہاں سے کرکٹ پہلے کبھی پروان چٹھتی تھی آپ نے سنا تھا کہ مسلم سکول لاہور سے کیسے کیسے پلیئر نکلتے تھے پڑھ پڑھ اچھے پلیئر نکلتے تھے سکول سے رہی ہے سامیہ کالج تو آج وہ کہاں ہے وہ ٹیلنٹ وہ تو گراس ہوت ہم نے بالکل جلا دیا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے فکر یہی ہے کہ جی بس ہم نے پی ایس ایل کلا لی ہے یہ کیا کرا ہی ہے پی ایس ایل کیا کمائے آپ سوائے پیسے کمائے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پلیئر کیا پڑھ اچھا میاں صاحب آپ کیا فرمائیں گے سر اور ایک اور مجھے یاد ہے کہ شویب محمد صاحب جو حنیب محمد صاحب کے بیٹے وہ بھی بتا رہے تھے ایک انٹرویو میں کہ ایک بار پاکستان میچ جیت گیا نیوزی لینڈ سے آکلینڈ میں جس میں تورمان کے اوپر بعد میں وہ معاملہ ہو گیا دوران سے پاکستان کہہ رہے کہ میچ جیت گیا لیکن ہمارے ڈریسنگ روم میں یہ حالت تھی کہ پن ڈروپ سائلنس تھا اور سکتا چھایا ہوا ہے وہاں پہ اور کھلاریوں کے بجائے کے خوش ہونے کے مو اترے ہوئے ہیں تو یہ حالت تھی کہ پاکستان میچ جیت کیوں گیا ہمارے ڈریسنگ روم میں پاکستان ایدھر ستارے بھی لگے اور سارے جو انہوں نے کی دوازمات ہیں تو یہ جب کیفیت ہمارے صاحب کا دور میں رہی اور آج تک یہ جاری ہے کیسے یہ ختم ہو سکتی ہے جی سب سے پہلے تو فاروق صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اپنے خان صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کا کہنا تھی یہ تھا کہ اگر ہم جو ہیں اگر ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ایسا ہے کہ ہم کرکٹ کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ جب یعنی خان صاحب آئیں گے گورنمنٹ کے اندر بہتر ہوگی اور مائٹ بھی ہر بندہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ جو بھی ٹورنمنٹ ہوگا جو بھی یہاں پہ آپ ورلڈ کپ پائے گا جو بھی آئے گا وہ سہارا پاکستان میں ہی آئیں گے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ ریسنٹی دیکھیں کہ اسٹریلیا کا ٹور کیا اور ہمارے ساتھ کیا وہاں پہ ہمارا کیا حال ہو ہم نے پانچ زیرو اور اتنی یعنی آپ کہنے شرم ناک شکست کے بعد ہم وہاں کہیں پہ کوئی کمپیٹیزن نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور اگر آپ ان آنیسٹ لی دیکھیں تو اسٹریلیا کی ٹیم وہ ٹیم نہیں ہے جو کہ اسٹریلیا کی ٹیم کبھی ہوا کرتی تھی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم جس فارم میں تھی وہ والی ٹیم ابھی ان کی وہ والی ٹیم نہیں ہے تو آگے ہم کہہ رہے کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں یا آگے ہم نے میچز کھیلیں یا کچھ کھیلنے ہیں ان فورچنیٹ ہی ہماری ٹیم میں سٹیمنا ہی نہیں ہے اب سٹیمنا کی بات یہ دیکھیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو چلیں تھوڑے بہت کوئی جو بھی ہیں ہماری کوئی کسمت چل جاتی ہے جو وہ ہم تھوڑا بہت پرفارم کر لیتے ہیں جب ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کی بات آتی ہے وہاں پہ چونکہ فٹنس چاہیے آپ کو وہاں پہ آپ کی پرفارمنس آتی ہے وہاں پہ آپ کا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اور آپ تینوں چیزوں سے محروم ہیں اس وقت تک اور یہ تینوں چیزوں سے اس لیے محروم ہیں کہ ان کے میرے نہیں خیال کہ ان کے جو کوچس ہیں ان کے جو سیلیکٹرز ہیں وہ ان چیزوں کو سیریس لی لیتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے بہت اچھی بات کی جیسے کہ یہ ٹیمیں جو ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بن رہی ہے گرونڈوں میں بیٹھ کے نہیں بن رہی اور خان سب کو تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے جیسے وہ کہتے ہیں تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آ گئی ہے تو تبدیلی جب آتی تو تبدیلی کو نظر آنا چاہیے تھا کیونکہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے ہاکی چونکہ ہماری آپ کہہ رہے کہ پاکستان کی پہچان تھی ہاکی ہماری قومی کی گیم تھی وہ ہتم ہوگی اس کے بعد کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں جنون جس میں پیشن جس میں لوگوں کا کہنے کہ ہر طرح کا سٹیک ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میچیز آ رہے ہیں اور بلیف کریں بہت سارے لوگ مجھے ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ منچسٹر میں ہونا ہے اور اس کی ٹکٹیں نہیں مل رہی اور اس کی ٹکٹیں سولڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اپنی عزت اور اپنی کہلے کہ آنا کا مسئلہ بنا کے خاص کر کے جو آور سیز جو کہ دور بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ملک کی خاطر اپنے تمام تاروبار دنیا کے چیزیں چھوڑ کے اپنی فیملیوں کے ساتھ گرونڈوں میں سرکوں پہ ٹی ویوں میں اور مختلف بڑے خالوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اپنا پرچم تھام کے اور ہم اس پرچم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو ان لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے پرچم کا احساس نہیں ہے کہ جب آپ اپنے سینے کے اور جیسے ہی آپ نے فرمایا ہے سیلیکٹرز ہیں یا جو یہ پورا مافیا ہے ایک ٹھیک ہے کھراری جو میچ فکسنگ یا جو کرپشن اس میں کرتا ہے کھیل میں وہ تو الگ ہے لیکن یہ بھی تو کرپشن ہے کہ آپ نا اہل کو آپ جگہ بنا کے اس کو سیلٹ کر کے کوئی بھانجا بتی جائے اس کو بیج دیں اور اس سے دنیا کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ پیسہ لگائیں اور یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو پیسے واپس نہ آئیں اگر آپ کی سیلیکشن دیکھنے کی سفارش یہاں پیسے سے ہوئی ہے تو اگر اس نے ایم پی اے ہو ایم این اے ہو سینیٹر ہو یہاں کے کرکٹ کا کھلاری ہو یہ رول ہے اور اگر وہ پیسے دے کے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے کہیں سے تو پیسے پورے کرنے پورے کرنے اور جو غریب آدمی ہیں یہ جو متوسط طبقے سے ہیں یا جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں پلکل اس کو تو مجبوراں اگر اس نے بڑی اچھی پرفارم کیا ہے تو اس کو ٹیم میں رکھیں گے اور دعائیں کریں گے ایک آ دیننگ میں فیل ہو اور اسے جان چھولا ہے کہیں لڑکیں آئیں بچارے ہیں وہ ایک ایک میچ کھیل کے اس کے بعد نظر نہیں آیا ہے کہ میں کال لے لو اسلام علیکم میں بھائی بھارک اور بھائی 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 سب Сегодня سلام علیکم پاہ بھائی 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 بھائیہ بھائی بھائی بھائیہ آئیے اور یہ سے واپس اللہ علیکم نبی سے چھڑ کر سکتا نہیں رہا ہوں ہم تو انہوں نے پہنم تھے جب ویسٹر لیز ایسی ٹیم کو بھی پس روکتا تھا زمانے میں جب یہ تھے اور انڈیا پہ جا کے اسکندر پر گوہر آئیے سب گئے تھے انڈیا کو انڈیا کی خونگرہوں پہ راکھ آئے تھے اور یہ چیزیں کیوں کو میں نے دیکھی ہوئی ہیں اپنی آنکھوں سے وہ میچ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی بائٹ واش لیا انہوں نے سپارش اور اکم کیوں کا جب نام لے تو مجھے تو وہ ساتھ ہے وہ سیڈی سنی تھی میردان جیسے کو ہم کر لیں گے جی جی یہی جو مجھے تو یہ لوگ جو ایسے وہ کیا پیسل کریں گے اب یہ فیڈی سیزیں رکھ میں ہویا ہے تو وہ اس کو فورل بلا لیا جنہاں جس کو جنہاں کہل سزا بھی کوش آتا ہے دے سال تو یہ تو مینے نام نہ ہونا چاہیے سلمان ورچہ یہ اس مندل کو پورے دنیا کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو دبارہ پھر رہتے ہیں آپ اگر رحمیہ دار آجے آسفی خان کو لہا جائے یا زہیر باز کو لہا جائے تو یہ کام کرنے والے بنے ہیں جو مل سے اور عمر سے امانداری سے اور بلکل جو جا کر جوہا کھانوں نے کہلے وہ جو پہلا اس سے پہلے آیا تھا ایسے پہلے جب ٹیم آئی تھی موین خان ادھر گئے تھے ورڈ کب صحیح موین خان جی بلکل صحیح بلکل صحیح یہ اور اچھا ہی ہے کہ یہ وائد ماجرینے سے بہتر تھا کہ بفائٹ کی یہ دو محجم ہیں پہلے تین محجم ہیں کہ اگر ٹونٹی میں ہوتا ہے دو اینڈ ڈائی اس وقت ہے کیونکہ پہلا باہت جاگے چیک کرنا دوسرے کے شیئر ٹیٹویں لگنی ہے ٹھیک یہ ہے کہ بیس اوپر جلدی ختم ہو جاتے ہیں یہ بات ہے دوسرے محجم ہیں چلیں بہت شکریہ اس پر آگے جو انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں یقیناً اس کے لیے وہ میدان کے اندر سب کی نگاہیں ہوں گی اور سب کا پتہ چل جائے گا جی اور ہم پوشش کریں گے ناظرین کہ تھوڑی دیر میں جناب سر فراز نواز صاحب سے بات خود بھی کریں آپ کی بھی کروائیں ان کی صحیح سے مطالق کافی صبح سے خبریں چل رہی تھی اسلام علیکم محجم صاحب روک بھائی میں نواز بھٹ آپ کا چھوٹا بھائی ہو رہا ہوں جی میر بھائی نواز بھٹ صاحب بہت شکریہ بات یہ ہے کہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میاں صاحب بھی اس میں شامل ہیں جی ہاں میر صاحب غائب ہو گئے تھے کچھ عرصہ محجم صاحب کی خدمت میں میاں حمد صاحب کی خدمت میں اور ناظرین مزم کی خدمت میں اسلام علیکم بہت میر بھائی ہوں صاحب ایک منٹ پانے اول کرنا بہت دری ڈیبیٹ ہے ہماری کاش کو سننے پاکستان کی تزامیاں پاکستان کے ربادے اختیار سننے ہماری باز نہیں سننے تکتی ہے بلکل صحیح جزاکاللہ اچھا ناظرین ہمارے ساتھ جناب سرفراز نواز صاحب اب ٹیلی فن لائن پہ ان کی میربانی کے اس حالت میں وہ گھر آتے ہی ہم نے ان سے جب ٹیلی فن پہ بات کی تو انہوں نے ٹی وی پہ آنے کی آمادگی ازار کیا اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی بہت شکریہ سرفراز صاحب آپ تشریف لائے اور کچھ آپ کی سیز سے متعلق ناظرین جان پائیں گے پہلے تو ہم سب اس پر بہت زیادہ فکر مند تھے پاکستان کا پورا میڈیا سب چینلز آپ کی سیز سے متعلق خبریں دے رہے تھے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے سر اب دیکھیں اللہ کی میربانی سے اب ریکاوری ہو رہی جائے اور امپروومنٹ جاری ہے انشاءاللہ فیلنگ بیٹر ناؤ کافی بیتر فیل کھا رہا ہوں ماشاءاللہ کیونکہ کل جو ہیلنگ ہاسپیٹر میں ڈاکٹر کونر تھے انہوں نے دو گھنٹے لگا کے پھر وہ تین سٹنک ڈالے ہیں کافی مشکل وہ بتا رہے تھے یہ سسٹم تھا تو اس کے بعد پھر آج اللہ کی میربانی سے ماشاءاللہ امپروومنٹ ہو رہی ہے گھر پہ ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور صرفان صاحب آپ کو یقیناً خود بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ عوام آپ سے کتنی محبت کرتی آپ کا وہ سپیل ابھی تک عوام نہیں بھولی یا جو ریورس سوئنگ کی جو آپ نے خود بنیاد ڈالی تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی عوام آپ کو بھولے نہیں ہیں دیکھیں ابھی بھی میں یہ محسوس نے لگا ہوا پاکستان کا جو آج فائنل ایک ہو رہا ہے جے جے کپک اور بروچستان کا کافی انٹرسنگ رہا ہے جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور ابھی بھی مجھے انٹرسٹ ہے پاکستان کی کرکر میں اور کہ پاکستان آنے والا ورلکپ اچھی پرپارمنس کرے اور جیسے عمران خان نے ورلکپ جیتا تھا اسے کپٹن جے اس کے ساتھ باد اب سفراد احمد یہ ہی ورلکپ لے کے آئے پاکستان تو یہ اب دلی خواہش ہے جے میں بھی انگلین میں ہوں اور محسوس میں ورلکپ بھی انگلین میں ہے تو یہ اسے زیادہ خوشی کیا ہوگی اور شیط بھی بہتر ہو رہی ہے تو وہ سکتا ہے پاہنر ازر پاکستان پوئنٹ ہے تو میں دیکھنے بھی پونچوں انشاءاللہ انشاءاللہ اب آپ کوئی ایکسرسائز شروع کر دی یا مکمل فلاحل آپ کو ارام کا مشروع ڈاکٹر کا نہیں ڈاکٹر کا تو اسٹرکشن ہے دو اسے کچھ نہیں کرنا آپ بھی کپنین داسٹونوں نے اور مونڈے کو دو بجے دوپیر انہوں نے دوبارہ بلایا ہے مزید چیک اپ کے لیے کہ اس کے بعد کوئی سائل افیکش ہے اس طرح کی چیز دیو بل چیک اون مونڈے ہی ہے سائی اچھا ویسے تو آپ کوئی اتنا جو کوئی بھی آپ چیز غلط دیکھتے ہیں وہ دل پہ نہیں لیتے آپ زبان کے ذریعے عوام تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں تو کوئی ایسی بات کوئی کرکٹ میں اس انداز سے کوئی آپ کو کوئی ایسی افسوس ہوا ہو کہ عمران خان کے ہوتے بھی اتنا معاملہ غلط ہو رہا ہے تو اس چیز کو تو آپ نے دل پہ تو نہیں لیا ہے کوئی وجہ بیماری کی یہ تو نہیں ہو گئی دیکھیں ایک چیز جو مجھے افسوس ہو رہا ہے بار بار کامی دنوں سے عمران خان کا جو علان ہوا ہے کہ انسٹیوشن یا دارے بان کر دیں اور تمام کرکٹی میں اس بان کر دیں پلیئروں کو پھر فارق کی بینکوں نے کر دیا ہے تو یہ بڑی افسوس ناف بات ہے کہ بینکوں کو جو پلیئروں کی جو پرانے پلیئر ہیں وہ بھی آرڈری ملازم ہے تو اس طرح تقریباً چالیس ہزار پلیئر افیکٹ ہوں گے جن کی نوکنییں جائیں گی یہ ساری چیزیں ہوں گی یہ میرا خیالہ کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اداروں سے انسٹیوشن سے کافی کرکٹر نکلیں ہیں اور عمران خان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہی پلیئر پر پیئی ہے پھر میں ہلے دعوت کی ہر کرکٹر کی طرف سے کھیلتا رہا ہے اور پیسے دیتا رہا ہے تو اب دوسرے اگر نوکنی کازیں ہیں کیونکہ ریجن کے پاس تو اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ وہ پلیئروں کو سارا سال پیسہ دیں تو یہ کہتا ہے کہ اسٹریلیا سیسٹم لائیں اب اسٹریلیا کی عبادی دیکھ لیں اور پاکستان کی عبادی دس گنا زیادہ ہے اور دس گنا زیادہ میں تو ٹیمیں زیادہ بننی چاہیے سیلیہ کی پانچ چھے اگر سات ٹیمیں ہیں انہوں نے دیکھیں اس کے بعد تسمانیہ کو بھی بیچ میں ملالی ہے ایک اور ٹیم بھی کالی ہے تو اس طرح ان کی بھی ٹیمیں سات آٹھ ہیں تو پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا ملک بیس بائیس کروڑ کی عبادی اور سہر چھے ٹیمیں بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سر ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت اور تندوسی دے اہلے بیٹ ٹی وی کے ناظرین آئی فورٹین ٹی وی کے ناظرین آپ کے لیے بھرپور دعائیں کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ سر تینکیو تینکیو خدافیز بہت شکریہ جی ناظرین سرفراز نواز صاحب تھے ہمارے ساتھ ان کی میربانی کے اسپتال کے بعد واپسی کے فوراں بعد انہوں نے ہم سے بات کی اور وہ ہمارے ہیرو ہیں اب بھی عوام ان کے بارے میں فکر منت تھی تو ان کی بیماری کی خبریں تو تمام چینلز دکھاتے رہے لیکن ہمارے لئے عزاز کی بات کہ ان کی خود سے بات جو ہی ہے وہ ہمارے چینل سے انہوں نے اپنی صحت کے مطارے بتایا دیکھ لیں سرچ آپ بھی بھی وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ایک فکر ہے کھلاڑی بیروزگار نہ ہو جائیں ڈومیسٹک کرکٹ میں جو سسٹم آنے جا رہا ہے تو اس پر وہ بھی تھوڑا سا فکر مند ہے دیکھیں جے کوئی بھی کرکٹر ہے جس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے جو کرکٹ کو سمیتے ہیں کہ کرکٹر کی کتری پرابلم ہوتے ہیں دپارٹمنٹ کرکٹ میں یہ ایڈوانٹری تھا کہ وہ سارا کچھ پروائیڈ کیا جاتا تھا بینک کی طرف سے آپ کے جترے بھی کچھ دیے جاتے تھے ترہاں دی جاتی تھی پلس ان کے ٹی اے ڈی اے جو ہوتے تھے یہ کوئی بمار ہوتے تھے یعنی جیسے کہتا ہے کھلاڑی اٹھا لیا جاتا تھا اس کے سارے پھر جو بھی انتظامات اس کے کام سارے بیککوں کے یا دپارٹمنٹ کے کام ہوتے تھے تو اس میں آپ دیکھیں اس میں جو پلئر ہے وہ پھر ایک پری مائنڈ کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو پریشن نہیں ہے کہ میں نے دارو ٹیکان سکا نہیں ہے یا میرا خردہ کے ساتھ چلے گا آپ کو بتا ہے پاکستان میں غرفت غرفت اس وقت انتخاب پہ ہے اور ایک ایک لڑکے کے پیچھے داستہ پندہ پندہ کھانے والے ہیں تو اگر آپ وہ کرکٹر کے اوپرے تھے یہ بوجھ ڈال دیں گے تو میں نہیں سمتا ہے کہ کوئی اپنا ایترہ ٹائم کرکٹ کو دے پائے گا بلکل صحیح بلکل صحیح میں ایک کو لے لوں اسلام علیکم والیکم جی حفظال صاحب خوش آمدید جرونی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں جی سب بادی علی کے کرپشن پر بات ہو دی ہے تو جو کرپشن جی مجبور لوگ کرتے ہیں سو بے چارے مجبور لوگ مجبور لوگ مجبور پر شادی نکاح دوچ اور دوہا ہوں بیس پچارے دمدو کو کھانے کھانے کے بعد بھی ہو جاتی ہے لیکن مجبور لوگ باتھی رکھنوں کے علاوہ پہ ہونے تہیے دون در اچھے سے پڑا ترنا دی کہ بچارے کے علاہ بانگی ہی نہیں ہے یعنی شوش آد دکھانے آپ کا پوائنٹ آگیا کہ شوش آد دکھانے دون دھڑکا ہونا چاہیے اس کے لیے کرپشن کرنی پڑے کسی کی جیب کھاٹنا پڑے لوٹنا پڑے وہ ہر کوئی تیار ہوگا اس کے لیے تو تھوڑا سا میاں صاحب آتے ہیں جو اس وقت تیاریاں جاری ہیں میں نواز بڑھ صاحب دوبارہ ہوں سے بات کرلوں اور اس پر بات کریں گے کہ جو ابھی پانچ ون ڈے پاک سار کی ٹیم یہاں پر کھیلنے آ رہی ہے سرفراس کا کہنا ہے کہ تین چار کھراری وہ ایکسٹرہ بھی لے کر آئیں گے تاکہ تھوڑا سا پتا چل سکے کہ اب یہاں پر فائنل فیفٹین جو ہے وہ کون سے انہیں اسے بات کریں گے کال لینے کے بعد اسلام علیکم جناب جناب لینگ کٹگی تھی کہ بھائی کی گئی باتیں سوڑے تھے جی جے ما شاہ اللہ چھوٹا بھائی ہے میرا نام نواز بلکل 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 جی برسا ستا بھائی ہے جی 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 تو انیویز مجھے یہ بات خوشی ہو دی ہے کہ انہیں چیز رسوڈیشن دی ہے جی تو پیروزاری کا چطرہ شروع کرنے والے ہیں ان کو اسی چیز سے بچا جائے جا اور اسی بات یہ ہے کہ کرفچن سے بچایا جائے کرکڑ کو ہر حالت میں ترینٹی پیپرزار کو لائے جائے لاہور کھنچی کے ہو جارل بورٹ کے ہو اور لاہور کسی جگہ تو کی ہو یہ دی کہ مالی دی ساتھ ای کی شہر مرے پرے شہر ہے اور اس کے بعد جو 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 رسٹو کریٹس ہیں انہیں کرکڑ کو سے بچایا جائے جو پرانا سترا شروع کرکا ہے آرمی افسر ہوئے سوالش کے طور پر آتے ہیں لوگ اور ان میں ترینٹر نہیں ہوتے لوگوں بہت آمی لے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ باندھونا چاہیے اور اچھے چھے ڈوازر جو فاران ڈوازر کلوڑوں کے صاحب سے پیسے لے رہے ہیں پسند کیا رہا ہے من کا تو بھی فارغ کریں اور اپنے پاکستان سے ترینٹر پر سنجونا ایکشبیرہ ساتھیان صاحب کا ان کو لیا جائے صحیح ہمارے کاملے بیٹھے ہو گئے ہمارے کام آواز بلند کرنا کوئی سنیں نہ سنیں ہم نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی اچھا میاں صاحب مکی آرثر کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوکل کوچیز ہوں کیونکہ اس قسم کی بیعث بعد میں چلتی جب ورلڈ کپ ہار جائے کپتان ہٹا دو تو یہ بیعث ہم آئندہ کے لیے رکھ چوڑتے ہیں لیکن جو ٹیم اپ آنے والی ہے پانچ سفر سے شکرس ہو گئی اور وہ کہہ رہے ہیں مانی صاحب نے بھی کہا انزمام نے بھی کہا کہ اس کا فرق نہیں پڑے گا آگے ہماری ورلڈ کپ کی تیاروں کے لیے کیسے فرق نہیں پڑے گا سر ٹیم آنے بات یہ ہے کہ فاروق صاحب اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوسائیڈ مشن میں کہوں گا ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ بیماری سے کینسل سے مر رہا ہے اور آپ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے اور ایسپرین دینا شروع کر دے اور ساتھ میں دعائیں مانگنا شروع کر دے کہ شاید اللہ میاں کو بہتر ہو جائے وہ تو اللہ کے کاموں کو دے رہے ہیں دیر کوئی نہیں اللہ میاں اسے صحت بھی دے سکتا ہے لیکن زیادہ چانس اس کے مرنے کے ہی ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وائیڈ وائش ہوئی ہے ان میں جہان ہی نہیں ہے بندہ کوئی کہیں پہ کھڑائی نہیں ہو رہا خاص کر کے آپ کو پتا ہے کہ فوراں یہ پیچز جو ہیں اس کے پر اور ویدر جو ہے یہاں پہ آکے ارجسٹ ہونا لڑکو گا اس کے بعد اس کے مطابق کھیل لاؤں کے بس کی بات نہیں ہے اور آپ پھر جو ہے نوڑی خدا پہ پھینگ دیں اور پھینگنے کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ جی سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے ایسے آپ سوچتے ہیں کہ سیاست میں کرپشن ہے اور سیاست میں صفائی ہونی چاہیے اس لئے کرکٹ میں بھی آپ صفائی کریں بات یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے وہی لوگ وہی آپ کے بیوری کریٹس وہی آپ کے سیکٹریز وہی آپ کے سیلیکٹر ساری ٹیم پھر اس کا مضوع ہے صرف نجم سیٹی کو ہٹایا اس کو بھی نہ ہٹاتے اس کو بھی رہنے دیتے صحیح بات پھر اس کیلے کا کیا کسی وہ نا پسند تھا وہ ہٹ گیا باقی سسٹم وہی ہے سسٹم وہی ہے تو پھر اس کو بھی ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بھی سیٹنگ کر لیتے ان کی میسیز ویسے بھی آپ کے جو ہے وہ پنجاب کی گورمین میں تو ہے ہی ویسے بھی خات ملا وہ بھی ملا لیتی تو یہ بھی ملا لیتے وہ بات کو کسی کوئی ختم کرتے وہ چلنے دیتے پہلے کمیشن ادھر جا رہی تھی آپ کمیشن ادھر جانے لگ پڑتی بات تو وہی تھی آپ کچھ ایسی چینجز کریں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ باقی آپ قوم سے مخلص ہیں کہ آپ کو نظر آئے کہ آپ نے کوئی سیلیکٹر وہی بات کہ آپ مکی یہاں پہ کیا کرے گا مکی مکی کی سب سے پہلی بات تو انفرشنیٹ یہ ہے کہ ہماری عادت سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ اتنی کوالیفائیڈ نہیں ہے کہ انگلیش میں اس سے بات کر سکتے جی میں آ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکی وہ ابھی اس نے اتنی لینگویج نہیں سیکھی کہ لڑکوں کو سمجھا سکے پنجابی یا اردو میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس بہترین آپ کا ٹیلنٹ جو ہے آپ کے جیسے آپ نے کہا جویدمی عداد ہے زخیر عباس ہے بہت نام ہے آپ ایک لمبی لسٹ ہے آپ ہمارے ہیروز کی کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لڑکوں کو وہ ٹرینٹ کر سکیں آپ کو اگر اپنے انظام جو تھے آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ وہ گئے اپنا وغانستان گئے انہوں نے ٹیم اسٹیبلش کیا آپ نے وہاں سے انہیں بلائیا اپنی ٹیم میں آپ انہیں سمجھائیں آپ انہیں ذمہ دارییں دیں آپ انہیں ٹارگٹ سے کہ بھی یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں جو آپ نے ایچیف کرنے ہیں آپ لڑکوں کو ٹارگٹ سے آپ لڑکوں کو سمجھائیں ان کی فٹنس لیبل چیک کریں جب آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے انہیں پتا ہے کہ وہ جو مرضی کھائیں جہاں پر مرضی کلبنگ کریں جہاں پر مرضی آئیں جائیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ریزلٹ بھی ایسے ہی آئیں گے آپ پانچ میچوں کی شکست کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹیم میں پھر آپ کو موصلی وہی نام نظر آ رہے ہیں آپ نے کیا کیا یہ معاملہ لاتے ہیں سر کہ اس کا وہ جو ہم نے تیاری کیا اس کا کیا کوئی فائدہ ہوگا ورلڈ کپ میں جی ایمان صاحب یہ پروپوئی میں ہے اس لیے آزروان دوبارہ کہ آپ دیکھیں کہ امام داری جو کرنا چاہے علیم گار کتنے اس نے میڈلی مہمداری پر ریفری تھا ہمارے پاس آنے گا تو ایسے لوگ جو مشہد ومات یا موصلی تینکنے والے موصلی تینکنے والے اس کی ریٹ بھی جو تیر تنہائی اس کی داروں میں ہوتی ہیں تو یہ یہ جیسے رسیم اکرم ہے بہترین ہمارے جو تینکنے والے دینا چاہے موصلی تینکنے والے جو کسی کو آنے نہیں دیتے جو اوپر بیٹھا ہوئے یہ گیاں جو بنے ہوئے جو وزارتیں کھیل ہیں وہ انڈیپینڈل ہوئے چاہیے صحیح ہے امران خان 6 ساتھ ملکوں کا دورہ کرتے ہیں چینہ دو دفاع یا یوڈی دو دفاع یا سعودی رویہ درودت جاتا ہے تو وہ کس طرح پر سوچوں پر جانکہ دور بزور مولا فضل مہان یا دوسرے جتنی پارٹیاں گئی ہیں ٹھیک ہے وہ ہی اس کو بیزی طرح کی ہوئے نہیں سر پر بندہ تو اوپر صحیح لگا سکتے نا احمد صاحب میں مازد چاہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی فلائن پر ایک اور محسوس مہمان تشریف لہا جوکے جناب ملک زولفقار صاحب اور ایکس پریزیڈنٹ سیالکوٹ ریجن کے ان کو زیادہ پتا ہوگا جو جمیسٹر کرکٹ ہے یا ریجنل کرکٹ ہے وہاں پر کیا بحث چل رہی ہے اسلام علیکم ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے دوبارہ وقت دیا اور پچھلی بار شاید آپ ڈراب ہو گئی بات نہیں ہو پائی مکمل اب کیا سسٹم چل رہا ہے سنائے ایک کمیٹی ملی تھی عمران خان صاحب سے ریجنل کرکٹ کے حوالے سے وہ انہوں نے وہ طریقہ کار مسرت کر دیا اب کیا ہونے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا کچھ حبیب بینک کا پتا چلا اس نے ختم کر دی آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ بہتری ہوگی یا مزید نقصان ہونے جا رہا ہے جی سر مزید مزید کرکٹ کی تباہی ہوگی اور تباہی ہو رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں یادی کہ جب حارون رشید صاحب نے ملان صاحب کو بریفنگ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میرا چالی سال کا تجربہ ہے آپ مجھے کیا بریفنگ دے گئے میں خان صاحب سے پوچھتا ہوں خان صاحب آپ ایک پلئر رہے ہیں اور پلئر بھی آپ ایسے رہے ہیں جیسے ڈکٹیٹر رہتا ہے صحیح تو آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈانچے کا تو اللہ دے گا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک کریکٹ کیسے ہوتی ہے میں پچھلے دیس سال سے پچیس سال سے یہ کرکٹ کی سیاست میں ہوں پلئر بنانے میں تاریخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ سیال بورڈ ریجن کا میں چار تفاہ پریزیڈن چار تفاہ سیکٹری رہ چکا مجھے پتہ ہے کہ پلئر کہتے ہیں کہاں سے پلئر پیدا ہوتا ہے نسری کیا ہے مجھے اس چیز کی آج تک کمہ نہیں آئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہے وہ یہ دور ہے یا میاں نوازشی صاحب کا دور تھا یہ سمجھ کے باہر ہے کہ یہ کرکٹ کی فروگ جاتے ہیں یا کرکٹ کی تباہی جاتے ہیں حال ہی میں انہوں نے پورے پاکستان میں کرکٹ کی سیکروٹ نہیں کی سیال کورٹ میں سیال کورٹ میں ایک سو ایک ٹیم ریجسٹرڈ ہے جس کی فیلیشن ہے جسٹر کرکٹ اسوسییشن سیال کورٹ کے ساتھ اب وہ جو ایک سو ٹیم ہے اس میں ٹوئنٹی پلئر ہیں ملٹی پلائی کرے ہیں سو کے ساتھ تو دو ڈائی ہزار پلئر جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلتا تھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جب سیکروٹ نہیں آئی تو پورے سیال کورٹ میں صرف انہوں نے ٹوئنٹی ایٹ ٹیم کو رائٹ آ ووڈ دیا بھائی اگر تو پاکستان کرکٹ بورڈ ٹیموں کو فنٹنگ کرتا ہے تو پیسے دیتا ہے پھر تو وہ ان کی سیلیکشن کرے یا ان کی سیکروٹ نہیں کرے صحیح اور جب سٹال کو پورے پاکستان میں کلب کرکٹ کو ایک پیسہ نہیں دیتے اور آگے ہاتھ تین سال چھے سال کے بعد بیٹ جاتے ہیں جی لائے سکور بھوک جی لائے یہ بھوک جی پورے چھے سال آپ سوئے رہتے ہیں آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے ہار ٹیم کا اور اگر آپ نے یہی طریقہ اپنائے رکھا تو کرکٹ کون کھڑائے گا میں اپنی مسئل دیتا ہوں جی میں اگر پریزنٹ بنوں گا کسی کلب کا تو کیوں میں لوگوں کو کروں گا کہ آپ آئیں اور کرکٹ کھیلیں ٹائم آپ نہ دوں گا پیسے دوں گا کہ کل کو یار پاکستان کرکٹ بورڈ والے کبھی نہ کبھی بلا کے تو ہمیں اپریشیٹ کریں گی یہ اپریشیٹ کرنے کی بجائے کرتے ہیں کیا کیا کہ جی سولہ پلیئر آپ کے ہونے چاہیے بھائی ایک پلیئر اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی بچی کو سکول سے لینے کے لیے کیا تو کہا گیا بھائی یہ سولہ پلیئر ہے ہمارے ایک گیا ہوا ہے کہا دیا نہیں بھائی جاؤ ہم آپ کی ٹیم کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے گجرہ والا میں پیرہ ایسی ٹیمیں ہیں جو کرائیٹ دیریئے کے اوپر آتی نہیں ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دے دیا اور ان کی ٹیمیں بیس 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 سال کی ٹیمیں ہیں میرے ساتھ اتفاق سے رفیس ہونے ساں بیٹے ہوئے ہیں سیالکورٹ کے اگر بندے کو کوئی نوبل انام ملے فور کرکر خدمات کے لئے تو میں کہوں گا کہ لالے رفی کو ملنا یہ بندہ لاکھر پہ لگا کے ٹیمیں کھلاتا تھا اس کو ایک ٹیم کو بھی رائٹ آف ووٹ نہیں دیا گیا کیوں کیوں نہیں دیا گیا کہ یہ جو لوکل سیاست ہے نا اس میں باتیں کھل کے کرتا ہے کرکر کی نو ہو ہے اس کی ٹیم میں ہارس سوہیل پھڑا ہوا انہی کی ٹیم کا پلئر تھا ان کا سکا بطیٹہ ہے یہ لوگ کرکر نہیں کرائیں گے کیوں کہ پاکستان کو پلئر دیئے یہ کیا کریں گے اچھا سر یہ جیسے بلکل سیالکورٹ کے تو بہت ہی مائنہ سوکیٹر زہیرباد سے لے کے ابھی ہارس سوہیل کا اپنے نام دیا محمد عباس ہے لیکن یہ جو ایک تشویشنات بات اس سے پہلے ہم بھی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے نواز شریف دور میں اگر جو کچھ بے ذابت کیا یا کام خراب تھے وہ تو ٹھیک ہے وہ کرکٹر نہیں تھے ان کا واسطہ نہیں تھا عبران خان صرف سب سے پہلے دوسرے ایشوز کے تو ٹھیک ہے وہ کریں گے لیکن کرکٹ کے معاملے میں تو ہمیں بہت سی امیدیں تھیں ان پر کیا میسیج ہونا چاہیے آپ کا یا کیا ایک حکومت کیا کرے کیا اقدامات کرے کہ ساری کچھ بہتری ہو پائے اور وہ کرنا بھی چاہ رہی یا نہیں کرنا چاہ رہے حکومت کرنا نہیں چاہ رہے کرنا ہی نہیں چاہ رہے حکومت صرف اپنا وقت ڈانگٹ باؤ حکومت آئی ہوئی ہے اپنا وقت یہ نکال رہے ہیں کہ کہیں کسی عزت کے ساتھ ہم گھر واپس چلے جائیں ان کی بیل کو ایک ٹیڈی پیسے کی بھی نہیں ہے کرکٹ کی کسی بندے کو وہ ہی لوگ وہاں پہ کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے مانی صاحب کو وہاں پہ لے کیا ہے مانی صاحب ایک شریف آدمی ہے ہوئیوپیسک آدمی ہے وہ چاہ رہے ہیں اچھے آدمی ہیں ان کا وہ یہ نہیں ہے وہ بندے کو تو وہ ہاں چاہیے نا بندہ وہ جو جا فر رائٹ پرسن مگر وہ نہیں ہے اس وہ وہاں پہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا یہ جا آئی سی سی میں وہ رہے یہاں کی جو پولٹیشن ہے نا بلکل ڈیفرنٹ ہے اب آپ نے وہ جو بات کی تھی نا میرے ساتھ کہ وہ پلئئر کاؤن دیتا ہے دپارٹمنٹوں کو پلئئر کاؤن دیتا ہے مجھے یہ بتائیں ریجن دیتی ہے نا کہ جب انہوں نے ڈیسٹر کو ہتم کر دیا ریجن کو ہتم کر دیا اور پانچ سار تیمیں لے کے آگے وہ بھائی کاؤن کھیلے گا ہمارا ہمسایہ ملک ایک فرس کراس تیسٹر کو تین چار پانچ لاکھر پیام عیس کا دیتا ہے یہاں پہ یہ کیا دیتے ہیں دن دار پندرہ ہزار بیس ہزار مقابلہ ہم کرتے ہیں آپ نے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اسٹریلیا کے ساتھ تو ہم پلئروں کو کیا سیلٹیٹ کرتے ہیں کون سی سوکتے ہیں جو پاکدار یا قومت یا پی سی بی دے رہی ہے مران خان صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ کی ایک ویجن ہے آپ کی ایک اپنی کلاس ہے آپ کا ایک اپنا دماغ ہے آپ کو سمجھا ہر چیز کی خدارہ اس کے اوپر آپ خود توجہ دیں جہاں کوئی ایسے بندے کو لگائیں جو کرکٹ کو کرکٹ کی سیاست کو سمجھتا ہو آپ کے ذاکرہ صاحب ہیں آپ کو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ پر اوپر لگا دیا آپ وہ وہاں پہ موچے کر رہے ہیں کوئی کچھنے والا نہیں ہے جو ریجن ریجن کے جو پریزیسنٹ ہیں دیار وچالے پیپل ان کو جا پہ میں آپ کو ایک بات سنا دوں میں نے گاڑی اب کھڑی کر لی ہے نجم سیٹھی صاحب جب انہوں نے ہٹانا تھا تو یہ چھے اگست کی بات ہے لاس شیئر انہوں نے مجھے لنڈن میں فون گیا ہے کہ بران خان صاحب کے کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہے آپ تمام ریجن کے پریزیسنٹوں کو لے کے آئیں آپ کی عزت کریں گے مسئلہ یہ تھا کہ نجم سیٹھی کو ہٹانا تھا وہ اتفاق ایسا ہوا وہ نجم سیٹھی صاحب خود ہی اٹھ گئے انہوں نے خود ہی کہا جی میں لانت بیٹھا ہوں یہ رکھیں آپ جب میرا نوازشیر لیڈر نہیں ہے تو مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح اس دن پہ لے کے آج تک انہوں نے کسی ریجن کے پریزیڈنٹ کو نہ آپ لائے نہ ان کی کوئی خاصیت ہے نہ کوئی ان کے کام ہوتے ہیں وہ بچارے کرو کرگو آیا باروں پڑھوا ہوایا پنجابی سی مثال ہے ان کے پاس لوگ کام دے کے جاتے ہیں نا تو میں بچارے کیسے ہم کیا کھریں میں پنجابی میں یہ کہتا ہوں کہ اٹی بیانہ نہ ملے سودہ پورا تو لیں یار یہ کون سا ظلم ہو رہا ہے ملکی کرکٹ کے اوپر اس کی کوئی پرسونے سب اس کے لیے بھی کوئی ملک صاحب کوئی لانگ مارچ کوئی جلسہ جلوس کوئی دھرنا شرنا یہ کیا حل کیا سے نکلے سارے پھر اس سارے معاملے کا بنی گالا جانا چاہیے کھلاریوں کو پیٹ بان کے پنجاب کی تیموں کو پورے پاکستان کی تیموں کو یہ کرکٹ کا نظام بلکل بند کرنا چاہیے یہ کی کرے جب سیال کورٹ میں انہوں نے رائٹ آور دی لوگوں کو دیا اب ایک اور بات سنے سیال اگر انہوں نے یہ ظلم نہ کیا ہوتا سیال کورٹ لہوڑھائی کورٹ میں نارووال ہائی کورٹ میں گجرہ والا ہائی کورٹ میں کجرات ہائی کورٹ میں اگر یہ اتنا اچھا ان کا نظام ہے کلپو کہاں سکر اٹھ نہیں گا تو لوگوں کوٹوں میں کیوں جاتے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہ ایک دیتا کبھولتا ہے ہاں صاحب اس کے اوپر دیان دیں آج آپ حکومت میں ہیں تو آپ ضوئے ہوئے ہیں جب آپ حکومت میں نہیں جائیں تو آپ میری طرح بہت باتیں کرتے تھے خدا رہا آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہے ماشاء صاحب میں آپ کی مسائل دیتا ہوں کہ آپ ان کے کم میں تھے کہ جو بغیر پیسے لے کے بیعت کھیلتے تھے میں نے آپ کو ایک دفعہ چیک اوپن چیک آفر کیا تھا کہ ہزا جو آپ پیسے لینے لے لو مگر آپ اترے اچھے اور دبنگ پلے ہیں آپ نے کہا یار میری عیسان والوں سے بہت بری ہوئی ہے میں انہی سے کھیلوں گا آپ کی یہ کلاس ہے ہم آپ کی یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہاں صاحب یہ جو کالی بیڑھ ان کو نکالیں آپ انشاءاللہ پوری میریس کے ساتھ کام کریں اللہ تعالی آپ کا حمیون اثر ہوگا آپ کی نیت اچھی ہے آپ کرکٹ کے لیے کچھ کر کے بہت اچھا تینکیو صاحب تینکیو بہت شکریہ بہت اچھا لگا ملک صاحب آپ سے بات کر کے سیالکوٹ ریجن کے ایکس پریزیڈنٹ جناب ملک زولفکار صاحب اور عمران خان صاحب کے کچھ ماضی کی انہوں نے جیسے بات بتائی کہ بلینک چیک دیا لیکن انہوں نے جو کنٹریکٹ دوسرے ادارہ سے کیا ہوا تھا اس کو ہی انہوں نے فالو کیا تو تاریخ صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جب کچھ سیاسی طور پر یہ سیٹی صاحب کو اٹانا تھا اس وقت سب ریجنلز جو لوگ تھے ان کو تھوڑا سا پوش اپ کیا گیا لیکن وہ خود بخود ہی اٹ گئے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پوچھا ہی نہیں فنڈز نہیں ہیں گراؤنڈز لڑکے تو کیا سر نرسری جب نہیں آئے گی تو آ جا کے کامران اکمل عمر اکمل عدران اکمل یہ تین دو بھائی جو کباز یا ایک دیکھیں یہ بات ہے جو میں کہنا جا رہا ہوں لوگوں کو کہ جب تک آپ کا گراس روٹ ٹھیک نہیں ہوگا زرہ لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ سکول لیول پہ کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے جسٹس نہیں کریں گے وہ کرکٹر کہاں سے کھائیں گے کمہاں سے وہ کھیلیں گے جیسے کبھی ملک صاحب کیونکہ انہوں نے معاشرہ ان کی جو میں تین دفعہ یہ سیکٹیو رے پیزرل نے بڑی بات ہے یہ ایتیرہ پڑا نام ہے پاکستان کرکٹ میں ان کا بڑے پڑی پروڈیوز کرے ہیں انہوں نے شہاہ ملک سے لے کے تو بہاں تک اور ملک سپورٹ ملک بیٹ کرکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی ساری لائف جو میں سمجھ کرکٹ کر دی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اینا بڑے دبنگ ہوتے ہیں یہ لازٹ ہم ادھر ہی تھے جب ان کو پاکستان کرکٹ پورڈ نے آفر کی کہ آپ آئیں اور اس طرح جو اینا سیٹی کے خلاف ہم لوگوں نے یہ ایک پلان بنایا ہے اس کو ہٹانا ہے تو یہ ان کو یوز کرنے کے لیے انہوں نے بلایا لیکن یہ ہے کہ جب وہ سیٹی صاحب نے دیکھا کہ یہ جو اینا حالات اس طرح کے ہیں تو بہتر ہے آپ خود ہی رزائن کر دو سر وان فورچنی میں کہتا ہوں ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے اور یہ بیسیکل یہ کرکٹ کوئی کرکٹر ہی کوئی پاکستان کا جیرمن بننا چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے سر آپ خود عمران خان صاحب کی خیل کے اندر یا سیاست میں تو بہت سے یوٹن وہ اب لے لیتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا جیسے انہوں نے بھی کہا کہ جو کہ دیا سو کہ دیا لیکن اب تھوڑا سا اچھے انداز میں یا بورے انداز میں اس پر تنقید بھی ہوتی ہے لیکن کچھ یوٹنز ان کو کرکٹ میں بھی نہیں لینے چاہیے مانی صاحب کو جو رکھ لیا یا کچھ اور جو عدے داران ہے ابھی بھی ملک صاحب کی بات سے لگا کہ وہ عمران خان سے نا امید نہیں ہیں لیکن رائٹ پیپل فور دی رائٹ جاب والا معاملہ جو ہے نا یہاں پر تھوڑا بزدار ٹائپس چیزیں کرکٹ میں بھی آئی ہوئی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں لے کے آنا چاہی ہے جس کے اوپر لننی مارک لگا ہو وہ پاپی لکھا ہو اس پر آنے چاہے ایل نہیں لکھا آنے چاہے یہ چیزیں جو جب آپ لے کے آئیں گے وہ پہلے تو سیکھے گا جب تو سیکھے گا اتھین دے تک بیڑا گرک ہوگے ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کرکٹ میں کڑوے ساتھ چاہے ہیں یہ بولنے پڑیں گے میں کہتا ہوں یہ نان کرکٹر لوگوں کی جاب نہیں ہے بیڑا گرک کیا ہے انہوں نے پہلے ہاکی کا اب کرکٹ کا کیا ہے یہی بجا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں کہاں جاتے ہیں یہ یاشیے میں اٹھ جاتے ہیں جب انہوں نے پیسہ لگانا ہوتا سکول لیول پہ وہاں پہ بالکل لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارا ٹیننٹ ہے ہماری بیسک جہاں پہ گروت ہونی ہے وہاں پہ جب یہ اسی کو نظر انداز کریں گے تو آگے کرکٹ کہاں سے نکلے گی میں کہتا ہوں کہ ابھی عمران خان نے جو ملسان اپریچی بات کی دیکھیں جی سٹیلیا کی اب آدھی دیکھیں ہمارے پاکستان کے بات دیکھیں وہاں سے آپ نے سرفان وان صاحب نے بھی یہی کہا ہر اکل مند ہر اکل مند جو انٹیلیکچول آدمی ہے کرکٹ کچھ سمجھتا ہے وہ اس کا بات کو آیا خان صاحب کا یوٹرل لیتے ہوئے دے نہیں لگتی تو اب خان صاحب کو یہاں پہ لینا ڈیو ہے لینا چاہیے ان کو بلکہ کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے بھی لیے ہیں دیکھیں اب ان کو سیاسی رنگ چڑ گیا صحیح ہے اب وہ عمران خان جو کرکٹر تھا جو ایک جو نا آنسٹ ماندار آدمی تھا صحیح جو سیاست کی میں آم سوری تسائے ان کو بھی رکھ رہے ہیں ان کو فرق دیکھ رہا اب انہیں نے کالی آنک پہن لی ہے میں ان کا بہت بڑا فہین ہوں میں بڑی اسپیکٹ کرتا ہوں بلکہ یہ ہے کہ لیکن جہاں بھی جسس کرنا ہے میاں صاحب جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا خان صاحب سے بلکہ وہی قومن کہ دیکھیں آپ پہ کوئی پرسنلی تنقید نہیں کر رہے ہمیں کوئی آپ سے ذاتی اناد نہیں ہیں بیسکلی ہمارے سب کے کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اچھائی اچھائی کی طرف جانے کے لیے اور اچھائی کیسے آئے گی اچھائی تب ہی آئے گی کہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی اچھے کام کریں گے اچھی سیلیکشن جو ہے نا آپ رائٹ جوب کے لیے اور سب سے بڑی بات جو ابھی بات کہی کہ دیکھیں خان صاحب یہ ہمارے علاوہ آپ کے آپ کے جو ہے نا کوئیسٹن مارک ہوگا آپ کی پرفارمنس کے اوپر کہ ایک بندہ جس میں ورلڈ کپ جیتا ہوا وہ ورلڈ فیم کرکٹر ہے اگر وہ کرکٹ ٹیم نہیں ٹھیک کر سکتا تو وہ ملک کیا ٹھیک کرے گا وہ کیا کرے گا بلکل صحیح صاحب اسی نوٹ پہ پروگرام ختم ہو گیا جناب تارک مرمول صاحب آپ کا جناب میاں آمیر صاحب آپ کا خصوصاً سرفراز نواز صاحب آپ کا ملک زولفکار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جیسے جیسے ورلڈ کپ آئے گا ہم نے تو وہ پہلے سے اتمام کر لیا کہ ہم بعد میں جب یہ سارے جو باکسز کھلیں گے ہم نے شروع صحیح اس کا آغاز کر دیا ہے لیکن اللہ کرے کھلاری محنت کرے جساں چیمپنز ٹوفی میں انہوں نے اپسٹ کر دیا تو کھلاریوں سے ناومیدی نہیں ہے لیکن جو سسٹم ہمارا جو آگے چلنا اور جس انداز سے ہاکی ہماری تباہ ہوئی خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ ٹرکٹ بھی اسی انداز سے نہ چلے تو اس کے لیے جھنجوڑنا بہت ضروری ہے تو ہمارا کام جا جھنجوڑنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے چاہے اس کا کوئی کھیل کا میدان ہو سیاسی میدان ہو یا اور کوئی میدان ہو انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں ملکات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ